ہائے فرنڈز اسے بھی جرور سسکرائب کروائی گا اور یادی سیسن اچھا لگتا ہے یاد سیسن کچھ جانکاری ملتے ہو تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر جرور کیجئے چلیئے سیسن کے ور چلتے ہیں یادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو یا پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب جرور کیجئے اور دوستوں سے بھی کروائیے آج ہم پڑھیں گے 28 اگست 2020 سے جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ ایفر کوششن منیں گے وہ ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس ویڈیو کی پی ڈیو فائل کی لنگ میں اسی ویڈیو کی ڈسکرائب میں دے دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آج کا ہمارا پہلا کوششن ہے حال ہی میں مہلہ سمانتہ دیوست کب منایا گیا ہے تو اس کوششن کا آئیٹ آنسر ہو جائے گا آپس نمبر بی 26 اگست 26 اگست کو مہلہ سمانتہ دیوست منایا گیا ہے اب یہاں دیوست منایا کیوں جاتا ہے یہاں دیوست مہلاؤں کے سمانتہ کے لیے یہاں دیوست منایا جاتا ہے اور سن 1920 میں 26 اگست 1920 کو امریکہ میں مہلہ مطادیکار اندولن چھڑا اور اس اندولن کی جیت سے اور اس اندولن کی جو جیت ہوئی اس جیت کو یاد کرنے کے لیے یہاں 26 اگست کو ہر سال دیوست منایا جاتا ہے اس کوششن کا رائٹ آنسر آنسر 26 اگست کب منایا جاتا ہے 26 اگست کو مہلہ سمانتہ دیوست منایا جاتا ہے یعنی کہ سمان میں مہلہ کے لیے سمانتہ پرسوں کے برابر جو سمانتہ ہوتی ہے اس کے لیے یہاں دیوست منایا جاتا ہے کہ سمان ویتن دیا جائے میں مہلہ کو اور مہلہ کو اتنا ہی سمان دیا جائے جتنا کہ پرسوں کو دیا جاتا ہے اس کوششن کا رائٹ آنسر 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 نمبر بی چلی نیشٹ کوششن کے ور چلتے ہیں نیشٹ کوششن ہے حال ہی میں آئی انسی ای آرٹی کی ریپورٹ کے انسار کتنے پرتیسات چھاتروں کے پاس آن لائن کلاس کے لیے سمارٹ فون لیپٹ آف یا کمپیوٹر نہیں ہے تو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپس نمبر سی ستائیس پرتیسات اب یہاں ریپورٹ ہے انسی ای آرٹی کی تو انسی ای آرٹی کا بلپہ میں نیشنل کاؤنسل اور ایجوکیشن نیشنل کاؤنسل ایجوکیشن فور ریسرچ ٹریننگ کس کی ہے نیشنل کاؤنسل ایجوکیشن فور ریسرچ ٹریننگ اور اس کی استعپنا کی گئی تھی سن اس کا ہیٹ کوارٹر ہے نئی ڈلی میں اور اس کی استعپنا کی گئی تھی سن انیس سو اکسٹ میں کب انیس سو اکسٹ میں نائنٹین سسٹی ون میں اس کی استعپنا کی گئی تھی اور اس کے پریجن ٹائم پر پرموک ہے ڈاکٹر ہرو سوکیس کون ہے ڈاکٹر ہرو کی سیس ہرو سوکیس اس کے چیئر میں نے یہاں ریپورٹ ابھی جاری کی ہے انسی آرٹی نے کہ پورے دیز بھر میں ستائیس پرتیسہ چھاتروں کے پاس آن لائن پڑھنے کے لیے سمارٹ فون لیپٹاپ یا کمپیٹر کی سویدھان نہیں ہے اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی چلی نیسٹ کوئسن کیور چلتے ہیں نیسٹ کوئسن ہے حالی میں آئے ریپورٹ کے انسار دیا ہے تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر بھی تمیل نادو تمیل نادو کے انسار مدرہ یوجنہ کے تحت سب سے زیادہ سویدھا یا رین دینے والا راج ہے تمیل نادو حالی میں ایک ریپورٹ جاری ہوئی جس میں مدرہ یوجنہ جو پردھان منتری کی دورہ بھی یوجنہ پرارمب کی گئی تھی مدرہ یوجنہ جس میں مہلاو کو سب سے زیادہ رین دیا گیا تمیل نادو راج میں اس میں سرس پر رہا تمیل نادو بات کر لیتے تمیل نادو کی تمیل نادو کے راجدانی اچھے نائی اور یہاں کے چیپ منسٹر ہے ایڈا پڈڈی کے پلانی سوامی کون ہے چیپ منسٹر ایڈا پڈڈی کے پلانی سوامی اور یہاں پر راج پال ہے بنواری لالپورو ہی اور مدرہ یوجنہ چھوٹے کاروباریوں یا چھوٹے ویہاپار والے لوگوں کو مدرہ یعنی پیسے کا رین دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنا جیوان یا اپن یا لگو ادیوک کو بڑاوہ مل سکے اسی لیے یہاں رین دیا جا رہا تھا بھی اور اس میں سرس پر رہا ہے تمیل نادو راج اور مچھلی اتپادن کے معاملے میں بھی گجرات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تمیل نادو راج فرسٹ پر آ گیا ہے تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر آپس نمبر بی چلیے نیشٹ کوسن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوسن ہے حال ہی میں آئی حال ہی میں راشتی سکھا نیتی دو جار بیس کے لیے کس راج نے ٹاسک فورس کا گھٹن کرنے کی گھوشنا کی ہے تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ہے ہیماچل پردیس ہیماچل پردیس نے ابھی راشتی سکھا نیتی دو جار بیس کے لیے ایک ٹاسک فورس کا گھٹن کیا ہے تاکہ وہاں راستی سکچہ نیتی کے سارے کاریوں کو دیکھ کریں گے یعنی کہ راستی سکچہ نیتی کے سارے کاریوں کو کون دیکھے گا ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی وہاں دیکھے گا اب بات کر لیتے ہیں ہیماچل پردیس کی تو ہیماچل پردیس کی راجدانی ہے سیملا کیا ہے سیملا اور ہیماچل پردیس کے چیپ منسٹر یعنی مکہ منتری ہے جائے رام تھاکر جی کون ہے ہیماچل پردیس کی مکہ منتری جائے رام تھاکر جی ہے اور یہاں پر راجد پال ہے بندارو دتترے کون ہے بندارو دتترے اور ہیماچل پردیس وعدیس کا پہلا پردیس ہے جس نے سو پرتیسد گھروں میں الپی جی کنیکشن دیا ہے یعنی کہ جو ابھی گیس لینڈر کے کنیکشن کے جا رہے تھے وہاں سو پرتیسد کنیکشن کی ہے ہیماچل پردیس نے تو اس کنیکشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ایج چلیے نیسٹ کنیکشن کیوں چلتے ہیں یعنی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو اسے سسکرائب کیجئے اور دوستو بھائی بہنوں سے بھی سسکرائب کروائیے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو سیسن کیسا لگا ہے آپ کمنٹ نہیں کرتے ہو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور یعنی ویڈیو آپ نے چالو کیا دوسرے پورا دیکھئے گا آدھا دورا نہیں چلیے نیسٹ کنیکشن ہے حال ہی میں پولومی گھٹک نے سنیاز کی گھوشنا کی ہے وہاں کس کھیل سے سمبندی تھے تو وہاں ٹینیس کھیل کھیلتی ہے جس نے ابھی حال ہی میں سنیاز کی گھوشنا کی ہے یہی ہے پولومی گھٹک یا بھارت کے ایک ٹینیس کھلاڑی ہے جس نے ابھی حال ہی میں سنیاز کی گھوشنا کی ہے تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گیا ایک ٹینیس کھلاڑی تھی جس نے ابھی حال ہی میں سنیاز کی گھوشنا کی ہے اگست دو جار بیس میں دلی علپ سنکھک آیوک کا نیا عدیق چھے کسے نیوکت کیا ہے تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی جاکر خان جاکر خان کو ابھی دلی علپ سنکھک آیوک کا نیا عدیق چھے نیوکت کیا اور یہاں کس کی جگہ لیں گے تو یہاں لیں گے جفرل اسلام جی کی جگہ لیں گے ان کے پہلے جفرل اسلام الف سنکھیا کایوک کے عدیق چھتے ہیں جنہیں نے استحبہ دے دیا ہے اور اب ان کے ستار پر جاکر خان جی کو نیوکت کیا ہے یہی ہے جاکر خان جی جن کو ابھی دلی الف سنکھیا کایوک کا نیا عدیق چھے نیوکت کیا ہے تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیسٹ کوسن کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوسن ہے حال ہی میں وہ پینڈڈ مائی لسٹ ریڈ نامک پستک کس نے لکھی ہے تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی سری ایر سری ایر جی نے ابھی ہو پینڈڈ پینڈڈ مائی لسٹ ریڈ نامک پستک لکھ یہی ہے ہو پینڈڈ کیا ہے پینڈڈ مائی لسٹ ریڈ بک یہاں لکھی ہے سری ایر جی کے دوارہ آپ کو بک کا نام اور لیکھک کا نام یاد رکھنا جروری ہے تو اس میں سے بک کا نام ہے ہو پینڈڈ مائی لسٹ ریڈ اور یہاں لکھی ہے سری ایر جی نے یا بولیوڈ اور کرکیٹ کی میٹنگ کے لئے پولیٹیسن کے اوپر یہاں بک لکھی گئی ہے اور یا اس سریز کی دوسری بک ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی چلیے نیشٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوشن ہے اگست دوزار بیس میں گجرات کے کس اسٹیشن پر بیگے سینٹائجنگ ریپنگ مسین لانچ کی ہے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر اے احمد آباد گجرات کے احمد آباد اسٹیشن پر بیگے سینٹائجنگ اینڈ ریپنگ یعنی کی بیج کی سینٹائجنگ کی جائے گی تو یاتری جو اپنے ساتھ سامان لے کر جاتا ہے بیگ لے کر جاتا ہے انہیں سینٹائجنگ کرنے کے لئے یا ایک مسین لانچ کی ہے احمد آباد نیو اسٹیشن پر اب بات کر لیتے ہیں احمد آباد بھارت کا منچسٹر کر لاتا ہے یعنی کہ یہاں پر سب سے زیادہ انڈسٹیل ایریا ہے گجرات میں اور گجرات کی راجدانی ہے گاندھی نگر اور گجرات کے چپ منسٹر ہے وی جے روپانی جی کون ہے وی جے روپانی جی تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ایک چلی نیشٹ کوشن کیوں چلتے ہیں یادی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو اسے سسکرائب جرور کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے اور یادی آپ نے سسکرائب کر لیا ہے تو بھائی بہن اور دوستوں سے بھی سسکرائب کروائیے جو بھی کامپیٹیشن کی تیاری کرتے ہیں ان سے جرور کروائیے کیونکہ کامپیٹیشن کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوشن ہیں اور ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں تو اسے لئے سسکرائب جرور کیجئے اور یادی سسن اچھا لگتا ہے سسن کو جانکاری ملتی ہے تو اسے لائک جرور کیجئے اور شیئر کیجئے اگست دوزار بیس میں کس کمپنی نے ڈیجیٹل سیواؤ کے لیے سوپر موبائل ایپ لانچ کیا ہے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی ٹاٹا گروپ ٹاٹا گروپ نے ابھی ڈیجیٹل سیواؤ کے لیے سوپر موبائل ایپ لانچ کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹاٹا گروپ کی ٹاٹا گروپ نے اسے لانچ کیا ہے ٹاٹا گروپ کی اسطحب نہ کی گئی تھی سن اٹھرہ سو اڑسٹھ میں کب ایٹین سسٹی ایٹ میں اس کی اسطحب نہ کی گئی تھی اور کس کے دوارہ جمسید جی ٹاٹا کے دوارہ اور اس کا مکھالہ ہے مہاراشت کے ممبئی میں کہاں پر ہے مہاراشت کے ممبئی میں اور پریجن ٹائم پر اس کے چیئرمن ہے نٹراجن چندر سیکھرن کون ہے نٹراجن چندر سیکھرن تو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپس نمبر سی ڈیجیٹل سیواؤ کے لیے سوپر موبائل ایپ لانچ کیا ہے ٹاٹا گروپ نے چلیے نیشٹ کوششن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوششن ہے حال ہی میں کیمرن وائٹ نے سنیاز کی گھوشنہ کی وہ کس کھیل سے سمبندیت ہے تو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپس نمبر ایک کرکٹ یہی ہے کیمرن وائٹ جنہوں نے ابھی سنیاز کی گھوشنہ کی ہے اور یہاں ہے کہاں کے آسٹریلیا کے انہوں نے ابھی کرکٹ سے سنیاز کی گھوشنہ کی ہے آسٹریلیا کو گیم آب دے ورڈ یعنی کی ورڈ کی کیپیٹل ویشو کی کھیل راجدھانی بھی کہا جاتا ہے آسٹریلیا کو کیونکہ آسٹریلیا میں زیادہ تا لوگ کھیل یا کھیل سے سمبندی رہتے ہیں یعنی کی اکثر لوگ وہاں پر کوئی بھی بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں اسے ویشو کی راجدھانی کہا جاتا ہے کھیل کی راجدھانی کسے کہا جاتا ہے آسٹریلیا کو آسٹریلیا کی راجدھانی ہے ویسے کینبرہ اور یہاں پر مدرہ چلتی ہے آسٹریلیا ڈالر اور یہاں پر پرائیم منسٹر ہے اسکوٹ موریسن کون ہے اسکوٹ موریسن اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے آج کا سیسن یہی سماپ تو ہوتا ہے اگر آپ کو سیسن اچھا لگا ہوتا ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر جرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سسکرائب کیجئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو بنام سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھے آپ اسے دیکھیں اور یادی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو پورا دیکھیں آدھا دورہ نہیں تھینکی دوستو واجنگ بھرما ویڈیو ملتے ہیں نیسٹے سیسن میں